تو صوفیہ فرماتے ہیں سو باتوں کی یہ بات دنیا میں ایسے رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے کشتی پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی کشتی پانی میں رہے تو تیرتی رہے گی پانی اندر آ گیا تو ڈھوپ جائے گی تم دنیا میں رہو خیر ہے دنیا تمہارے اندر نہیں آنے چاہتے اور اگر دنیا تمہارے اندر آ گیا تمہارے پنلے کچھ بھی نہیں بچے حضرت امام ابو نعیم الاسفہانی ہلیہ میں لکھتے ہیں کہ جس نے دنیا کو محبت کی نظر سے دیکھا اللہ اس کے دل سے زہد و تقوے کے نور کو کینچ لیتا ہے اس کا دل اجڑ جاتا ہے اگر اس کا مطمئن نظر دنیا مر گیا ہے اللہ اکبر حضرت حالصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی خدمت میں حاصل ہوئے تو واقع قریب نے ان کو کہا کیفہ اس بحتہ یا حالصہ حالصہ بتاؤ تم نے صبح کیسے گزارے انہوں نے کہا کہ میں نے حالت ایمان میں صبح کی ہے تو کہا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے تو عرض کیا رسول اللہ میں نے صبح اس حالت میں کی ہے کہ سونا اور مٹی منی نظر میں برابر تھے چاندی اور سنگریزے میری نگاہوں میں برابر تھے دن میں نے روزے میں بسر کیا شب عبادت میں بسر کی اور اس کا نتیجہ مجھے یہ ملا کہ سونا اور مٹی میری نظر میں برابر ہو گئے اور اب میری کیفیت باطن یہ ہے کہ میں اللہ کے عرش کو یوں دیکھ رہا ہوں جتنا دن چڑھا ہوا ہے اور جنت میں جنتیوں کو دیکھ رہا ہوں اور جہنم میں جہنمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اس کیفیت کی حفاظت کرو رومی کہتے ہیں کہ پیٹ بھر جاتا ہے آنکھ نہیں بھرتے تو اس لیے آنکھ کیسے بھرے گئے یہ کنات سے بھرے گئے اور جب انسان اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی زندگی سوکھی ہو جاتی ہے آج ہر بندہ ٹینچن میں مقتلع ہے جو جس حالت میں ہے مطمئن نہیں ہے آؤ تمہیں حضور کا ایک فرمان سنو سید ناجی المتظر رضی اللہ تعالی عنہ کی مربیات سے میرے آقا نے فرمایا جو اللہ کے دیئے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا بندے تجھے تو ضرورت تھی بچوں کی فیس بھی چاہیے تھی دو تین وقت کا کھانا بھی چاہیے تھا تجھے بچوں کی بیماری کے لیے دوا بھی چاہیے تھے تجھے سردی اور گرمی کے لیے لباس بھی چاہیے تھا تجھے سر چھپانے کے لیے چھت بھی چاہیے تھے لیکن تُو راضی ہو گیا مجھے مالک جس حال میں رکھے میں واوا خوش ہوں تو کہا جو اللہ کے دیئے پر راضی ہو گیا اس کو ضرورت تھی پھر بھی راضی ہو گیا تو مجھے تو تمہارے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے عملوں پر راضی ہو گیا واصف علی واصف مرہوم نے ایک بڑی خوبصورت بات کری تھی اس نے کہا تھا کہ خوشی اور غم کیا ہے تو غم کی تعریف اس نے کرتے ہوئے کہا اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے ہوگا وہی جو رب چاہے گا لیکن بندہ جو کچھ اور چاہ رہا ہے تو پھر بے چہنی اور اس طرح پیدا ہو جائے غم بن جائے گا لیکن اگر اپنی چاہت مالک کی چاہت میں گم کرتے تو پھر جس حالت میں بھی وہ رکھے بندہ خوش ہو گیا تو پریشانی ہی ختم ہو گئی تو اللہ کی رضا پہ راضی رہنا یہ وہ دولت ہے جس سے اہل اللہ کو تمانیت نصیب ہوتی ہے کھڑپتی دو دولت کے امبار رکھنے کے باوجود بھی قرار کی دولت سے مالا مال نہیں ہوتے نید کی گولیاں کھا کے انہیں نید آتی ہے اور یہ فقیر جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا چین کی نید سوتے ہیں ان کو قرار کیسے آ جاتا ہے یہ رب کی رضا پہ راضی جہاں گیر دریائے راوی کے کنارے سیر کرتا ہوا گیا تو ایک ریت کے اوپر فقیر لیٹا ہوا تھا تو فقیر کے قریب سے گزرا اس میں جنبش ہی نہیں ہوئی تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا دی کہ میں کون ہوں تو رک گیا اور فقیر کو کہنے لگا کہ کیسی زندگی گزر رہی ہے تو فقیر نے بڑی بے نیازی سے دیکھا اور کہا کچھ تو تیرے جیسی گزر رہی ہے اور کچھ تیرے سے بہتر بھی گزر رہی ہے اس نے کہا شاید تو نے مجھے پہچانا نہیں کہا بادشاہ وقت تو پہچانتا ہوا تو کہا پھر یہ کیا بات کہہ رہی میرے جیسی زندگی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا یہ جائے کہ میرے سے بہتر تو میں شاہی دربار کے جمال کا کیا بتا رہا کس طرح وہاں حسط اور جمال اور خوبصورتیاں اور آسائشیں اور آسودگیاں ہوتی ہیں کہا بادشاہ تو پھولوں کے بستر پہ سوتا ہے اور میں اس ریت پہ سوتا ہوں جب آنکھ لگ جاتی ہے تو تجھے خبر نہیں ہوتی کہ میں کہاں لیٹا ہوں خبر مجھے بھی ہوتی اس وقت تیری اور میری زندگی ایک جیسی گزر رہی ہو اور جب سہری کے لمحے ہوتے ہیں تو سو رہا ہوتا ہے میں اٹھ کے مسلح بچھا لیتا ہوں وہ زندگی تیری زندگی سے بہتر گزر رہی ہے تو انسان پھر جب اس کی رضا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے تو پھر اس کو یہ دولت نصیب ہوتی ہے مومن کے لیے موت توفہ ہے عام لوگوں کے لیے تو موت ایک بیانک منظر ہے لیکن توفہت المومن الموت مومن کے لیے موت بھی توفہ ہے اس لیے جب اہلاللہ انتقال کرتے ہیں تو ماننے والے عرص مناتے ہیں اور عرص شادی کو بیٹھتے ہیں چونکہ یہ وصل محبوب کی گھڑیاں ہوتی حضرت بلال حبشی کا جب آخری وقت آیا تو سانس ٹوٹنے لگی تو زوجہ سرحانے بیٹھی تھی اس نے کہا واہ حزنا ہو ہائے افسوس پیدا شہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے تو اب اس سانسیں باقی تھی تو حضرت بلال حبشی نے پلٹ کے دیکھا کہا یہ کیا بول رہی ہو مجھے مبارک دو میں اپنے آقا محمد عربی کو ملنے جا رہا ہوں یہ تو وصل محبوب کے لمبے ہوتے ہیں تو موت تو توفہ بن جاتی ہے ایک والے نے کہا تھا نا نشان مرد مومن باتو گوئیں چون مرد آئے تبصم برنبے ہوس آ تجھے اللہ کے بندے کی نشانی بتاؤں جب موت آتی ہے لبوں پہ کامیابی کی مسکرات حضرت خلیل اللہ کے پاس حضرت جزائی آزر خدمت ہوئے پوچھا کدھر آئے ہو کہا کبز روح کے لئے آئے ہو تو خلیل عربی میں گہرے یار کو کہتے ہیں گوڑے دوست کو تو کہا تجھے رب نے بھیجا ہے کبز روح کے لئے تو میرے مالک سے جا کے کہے کہ رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے اور تجھے میری روح کے قبز کرنے کے لئے بھیج دیا کبھی کسی یار نے بھی یار کی موت چاہیے کبھی آج تک ہوئے کوئی یار اپنے یار کی موت چاہے تو جبریل واپس چلے گے بار کا حضرتی محرز گزار ہوئے مالک تیرا بندے تیرے بندے نے یہ پیغام دیا تیرے خلیل کا یہ پیغام ہے بھلا کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے کہا پھر جا اور میرے خلیل کو میرا سلام دے اور جا کے کہے کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار نے یار کو بلایا ہو یار ملنے بھی نہ آئے تو روح بے چین ہوگی کہا جلدی کر میری روح قبض کر تو موت پھر بھیانک نہیں ہوتی تو فتر مومن بن جاتی ہے ربی بن عراج ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے جلیل قدر تابی گزرے ساری زندگی انہی حسے فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا اور جب تک یہ یقین نہ ہو دھڑکا لگا رہے یہ مومن کی زندگی حضرت یبی ملیکہ تابی کہتے ہیں میں تیس اصحابے رسول سے ملا ہوں بخاری کتاب الایمان اٹھائی ہے اور کہتے ہیں ہر ایک ایمان کے بارے میں ڈاٹا فکر منت کہ میرا ختمہ ٹھیک ہو جائے رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے پر پریاہ اوستا جانی یہ جسدہ توڑ چڑے کتنے لوگ ہیں کہ کس مقام پہ پہنچے ہوئے آخر عمر غمرا ہو جاتی ہمارے سامنے بلعم بن باورا کی مثال موجود ہے بنی اسرائیل کا مستجابت دعوات ولی تھا اور جب ہاتھ اٹھا کے روا مانتا تو مو پہ بعد میں پھیرتا قبولیت پہلے ہو جاتی اور پھر اسی کے بارے میں کہا گیا مسالوہو کمسلل کن اس کی مثال کتے کی مثال زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا تھا مستجابت دعوات ولی لیکن انجام اچھا نہ ہوا نبی کے خلاف ہاتھ اٹھا دیئے برباد ہو گیا سب کچھ سلب کر دیا گیا قرآن نے کہا اس کی مثال کتے کی مثال ہے اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اٹھے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہاتھ صداوے متہ روڑ دےوے دودھ کریا جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے اتنی دیر تک دھرکا لگا رہے دھر لگا رہے یہ مومن کی زندگی ہے انما العمالو بن خواتین حضرت باعجید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی کہا پوچھئے کہا میرے گدے کی دو مچھی ہے یا آپ کی داڑھی اچھی یہ مسئلہ کو مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے لیکن باعجید رو پڑے کہا بڑھیا تیرے اس سوال کا جواب فیل حال تو میرے پاس نہیں یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتے حضرت باعجید بستامی کا انتقال ہو گیا بہتر سال کی عمر میں بڑھیا خواب میں ملی خواب میں باعجید ملی بڑھیا کو بڑھیا نے کہا حضرت میرا سوال اسی جگہ پہ کھڑا ہے تو آپ نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی تو بڑھیا نے کہا حضرت مجھے بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا تو سنی حضرت باعجید نے کیا جواب دیا کہتے ہیں جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا تو میں نے جواب انہرز کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئے تو بادشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو فقیروں کو تو یہی پوچھا جاتا ہے کیا لینے آئے میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں اللہ نے بغیر حساب کے میری مقفت فرد تو جب تک یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے بندہ یہ مومن کا دل نہ جانے اگلا لمحہ کوئی کمزور نہ جائے اور میرا خاتمہ ایمان پر اوچھ رہے تو یہ مومن کی زندگی ہے روپی بن حراش اب ہی ہے ساری زندگی ہسے نہیں فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہو میرے حضور نے فرمایا لو تالمونہ ما عالموں لدہتم قلیلہ ولا بقیتم کسیرہ جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تمہارے چہروں پر مسکر آکھ نہ آتی تم روتے ہی رہتے ساری زندگی نہیں ہسے خیر وقت آخر آیا روپی بن حراش کا انتقال ہو گیا ان کے بھائی ربی بن حراش غسال کو گلال آئے کہ میرا بھائی پوت ہو گیا انہیں غسل دیتا وہ غسل خانے میں داخل ہوا غسال تو فوراں باہر آپس آگے کیا ہوا ہے کہا یا ترا بھائی بڑا عجیب ہے ہوا کہ ہم اسے غسل دیتے ہیں یہ آگے سے مسکر آتا کہا میرے بھائی نے قسم کی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکر آتا تو آج مرنے کے بعد مسکر آ رہا ہے تو اس نے انجام بخیر دیکھ لیا ہے پودے شہر میں شور مچ گیا کہ ایک شخص مرنے کے بعد مسکر آیا ہے بعض نے کہا اوہ گڑی ہوئی کہانیاں ہیں بلا بندہ مرنے کے بعد بھی مسکر آ سکتا ہے بعض نے کہا یار بندہ تو اچھا تھا ایک بہت بڑا حجوم اکٹا ہو گیا اور ان کے گھر کا رفت کرتا ہے کچھ شوق دیدار میں چل پڑے کچھ محض تماشائی ہیں کچھ تیکھے تیکھے سوال لیے کہ اہل خانہ سے پوچھیں گے کیا ہوا کیسا ہوا کچھ ہسنے کے لیے تمسکر اڑانے کے لیے ساتھ چل پڑے ملے جلے جو لوگ اور ایک بہت بڑا طوفان ان کے گھر کا رفت کرتا ہے اتنے میں انہیں غسل دے کہ چادر چارپائی پر ڈال کے کفن بھی اڑایا جا چکا لوگ داخل ہوئے قبل اس سے کوئی سوال اٹھاتا اور اہل خانہ جواب دیتے روبی بن حراش جو فوت ہو گئے ہیں انہیں نے کفن ہٹایا اور ہاتھ بارد نکالا اور آنے والوں سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا السلام علیکم لوگ حیرت میں ڈوب گئے عجیب بات ہے مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ارش پرشتے بانگا ملی آتے مکہ پہ گیا شور بلے شاہ اسا مدنا نہ ہیتے گور پہ آکوئی ہو فالا نوہیے ینہو حیاتاں تیبا اور اقبال بولا فطرتِ حستی شہیدِ آرزو رہتی نہ ہو خوب در پیکر کی اس کو جستجو رہتی نہ ہو موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دبا میں زندگی لوگوں نے کہا ترے رب نے تیرے سا سلوک کیا کیا امام ابو نعیم الاسفانی نحلیہ میں لکھا ارغوز الانف کے اندر امام سحیلی نے لکھا امام جلال الدین سیوتی علی رحمہ نے کے فائد تالبِ لبیب فی خصائصِ حبیب میں لکھا اور قاضیِ یاد نے اشفاہ میں لکھا لوگوں نے کہا بتاتے رب نے تیرے سا سلوک کیا کیا تو ربی بول کے کیا کہتے ہیں استقبلانی ربی غیر حضبان وستقبلانی بے روحنبانی آن اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں لکھا لیا لوگوں نے باتیں پوچھنا شروع کر دی شکر ہے ایک مرنے والا بول پڑا ہے کوئی در کی بات پوچھ رہا ہے کوئی در کی بات پوچھ رہا ہے جب سلسلہ ایک کلام طول پکڑنے لگا تو ربی بن حراش بول کے کہنے لگے اجیلو بھی ولا توخی ربی لینہ آب القاسم ینتظر علیہ السلام دیر نہ کرو مجھے جلدی قبرستان میں لے جاؤ تم مجھے باتوں میں لگا رہے ہو امام الانبیہ میرے جنازے کا انتظار کر فالا نوہیے ینا ہو حیاتا تیبا کہا جب تم میرے ہو جاؤ گے تمہیں ستری پاکیزہ زندگی دے دوں گا یہ زندگی بھی خوشگوار گزرے گی برزخ کی زندگی بھی خوشگوار گزرے گی اور حشر کے دن بھی لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا گتنے میں دیں گے اور جنت میں جو مقامات رفیہ ملیں گے وہ تو پھر تمہارا مقصود خاص ہوگا تو جو میرے ساتھ بابستہ ہو جائے آسال اعمال کا حسط جمال جس کو نصیب ہو جائے اور ایمان کی شرط کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ غورت ہو شرط ہے کہ وہ مومن ہو اسے حیات تیبا ستری اور پاکیزہ زندگی بخش دیتے ہیں فقیر نام دنا دا باہو قبر جنا دیجئے و آخر دعوانا ان الحمدللہ قبر اللہ